نحمدہ و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و من یتی اللہ و رسولہ فاولائکم علذین انم اللہ علیہم من النبیین و صدیقین و شہدائی و صالحین حضرات گرامی قدر میرے لیے نہائی تحزاز کی بات ہے کہ مجھے ایسے ناچیز کو آج یہاں پر فیصلہ باد میں سید البشر کانفرنس میں اظہار حیال کا موقع ملا ہے اور وہ سید البشر جس کے بارے میں کسی نے کیا ہوب کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلملیر لقد نور القمر لا یمکن السنا کا مکان حق ہو بعد از حدا بزرگ توی کسہ مختصر کہہ حوپسورتی کے پیکر اے انسانوں کے سردار آپ کی کیا تعریف کی جائے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چاند بھی اگر منور ہوا ہے تو آپ کے چہرہ برنور کی وجہ سے منور ہوا ہے اور وہ چہرہ برنور کہ جس کے بارے میں عبداللہ بن جابر نے آقا اے کائنات کے چہرے کا کیا حوپسورت بکشا کھینچا آپ نے ارشاد فرمایا ایک رات چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا آسمان کو ستاروں نے لپیٹا ہوا میرے قدم بے اختیار کچھی چھت والی مسجد مسجد مدینہ کی طرف اٹھے مسجد مدینہ پہنچا کیا دیکھا سہن مسجد میں آمینہ کے لال آقا اے کائنات سرخ چادر اوڑے لیٹے ایک نظر آمینہ کے لال پر پڑی دوسری چمکتے ہوئے مہتاب پر پڑی مو سے پہ اختیار نکلا آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو آق کے چہرے پر انوار سملا ساتھیو وہ چہرہ وہ حوپسورت اور جمیل چہرہ کہ جسے دیکھ کر ایک بڑھیا نے یاہوپ کہا تھا مزت الدہورو اما آتینا بھی مجھد ہی وَلَكَدَتَا فَأَجَزْنَا مدت بید گئی آقا آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے جب دیکھا مو سے بہتیار نکلا آپ جیسا جنا جا سکتا ہی ہے اور وہ حوپسورت چہرہ یہ بارہ ربیول اول کا مہینہ آپ کے سامنے ہم اس کو گزار رہے چند دن پہلے بارہ ربیول اول کو مختلف مسالک کے لوگوں نے آقا اے کائنات کی نات کے طور پر آپ کی مدہ کے طور پر آپ کی تعریف کے طور پر منایا آج ذرا اہلِ حدیث کے سٹیج سے بھی آقا کی مدہ کو سنت جانا وہ چہرہ کہ جسے دیکھ کر حسان بن ثابت نے کیا ہو کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتْوَائِنِ وَأَجْمَلَ مِنْ كَلَمْ تَلِدٍ نِسَاؤ خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَعَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَا کَمَا تَشَاؤ اے میرے حبیب ایسا محسوس ہوتا تھا آپ اتنے حسین و جمیل کہ آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے آپ اللہ کو کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا ایسے بنا آپ کہتے چلے گئے رب بناتا چلا گیا اور ساتھیوں دو باتیں آپ سے کرنا ہے ایک بات اسلامی مہینے سے مطالق یہ جو رب العالمین کا مہینہ گزر رہا اور جگہ جگہ آقا کی شان میں آپ کی محبت میں آپ کی تعریف میں مجلسوں کو ببا کیا گیا آپ کی نات کو بیان کرنے کے لیے محفلوں کو سجایا گیا ہر مسلک والا اس بات کے دعوے کو کرنے والا مجھے آقا کائنات کی ولادت کی بڑی خوشی ہے میرا دیوبندی بھائی اس بات کا دعوے دار مجھے آقا سے محفتت میں آقا کی عقیدت کا نم بننے والا میرا بریلوی بھائی اس بات کو بیان کرنے والا مجھے آقا سے محفتت مجھے آقا سے عقیدت میں آقا کی عقیدت کا دم بننے والا اور آج اہل حدیث کے سٹین سے بھی آپ اس نعرے کو سن رہے مجھے آقا سے محفتت میں آقا کی عقیدت کے نعرے کو پلم کرنے والا میں آقا کی محبت کا دعوے دار فیصلہ پاند میں آئے ہوئے لوگوں آج اس بات کو اچھی طرح سمجھ کے جانا ہے ہر شخص ہر مسلک ہر گروہ آقا کی محبت کا دعوے دار آقا کی عقیدت کو بیان کرنے والا اپنے آپ کو آقا کی محبت میں گرفتار کہنے والا پھر مسئلہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے اختلاف کیا ہے ہم اللہ کے فضل و کرم سے مرکضی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان کے سٹین سے اس بات کو بیان کر دینا چاہتے ہیں ہم نفرتوں کو ہتم کرنے والے پھر کعواریت کو ہتم کرنے والے بین المسالک ہم اہمگی کو فروغ دینے والے پھر ماملہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے ہر شخص آقا کی عقیدت کا دعوے دار آقا کی محبت میں گرفتار پھر اختلاف کیا ہے آؤ اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ کے جانا ہے مسئلہ یہ ہے تُو نے بھی کہا آقا کی محبت بریلوی نے بھی کہا آقا کی عقیدت دیوبندی نے بھی کہا آقا کی عظمت اہلِ حدیث پیس آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والے مگر جب بات آئی آقا کی حدیث کی آپ کے فرمان کی آپ کی بات کی آپ کے حکم کی تُو نے کہا آقا کی بات تو ٹھیک ہے مگر آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں اپنے مفتی کے فترے کو کیا کہوں اپنے ایمان کے قول کو کیا کہوں اپنے حدیث کی حتابت کو کیا کہوں اہلِ حدیث نے اس نعرہِ رستاہیز کو لگا دیا تیری محبت تجھے قبول ہوں ہماری محبت یہ ہے ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے تو بھی غلطی کھائے میں بھی غلطی کھاؤں تیرا مولوی بھی غلطی کھائے میرا حدیب بھی غلطی کھائے پیر بھی غلطی کھائے فقیر بھی غلطی کھائے صدیق بھی غلطی کھائے شہید بھی غلطی کھائے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا آسبان سے ندائی ما ینتکو ان الحوا انہوہ اللہ وحی یوہا فیصلہ بات کے لوگوں سلو اللہ نے ارشاد فرما دیا ناتک وحی اپنی مرگی سے بولتے ہی نہیں یہ جب بھی کلام کرتے ہیں رضا خدا بندی سے کلام کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ محبت کی تقسیم ہے یہ محبت کا فرق ہے تو بھی آقا کی حدیث کو مان لے والا دعوے کی حد تکاننے والا آپ کی عقیدت کا اعلان کرنے والا آپ کی محبت کا اعلان کرنے والا ہماری محبت یہ ہے اللہ کی قسم ہم نے اس پیر کامل کے جہرے کو دیکھ لیا اب ہمارا جی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں یہ کیسے محبت بارہ ربیوالعفل کا مہینہ گزرا بازاروں کو سجایا گیا رکس و سروت کی محفلوں کو بکا کیا گیا فہش گانوں کی دھنوں پہ ہاں ہاں اللہ کی قسم انڈین گانوں فہش گانوں کی دھنوں پر آقا کائنات کے نامے نامی کو لیتے ہیں اور محبت کا ناوکڑتے ہیں یہ کس قسم کی محبت ہے آؤ ذرا میں تمہیں بتلاتا ہوں آقا کی محبت کیسی ہے کہ اصحابِ رسول رضوان اللہ علیہ آپ تو آقاِ کائنات کے نام کو بھی اگر کچھ کے نام سے تکارتا تو اس کو بھی اگوارہ نہیں کرتے ہیں امامِ مسلم نے لکھا حضرتِ سوبان رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک یہودی عالم آیا اس نے آکے ہمارے پیغمبر ہمارے رسول کو یہ کہہ کے پکارا السلام علیکہ یا محمدہ آپ فرماتے ہیں میں پاس کھڑا تھا میں نے اس یہودی عالم کو اس زور سے تکا دیا قریب تھا وہ زمین پر گر جاتا پکار کر بولا تمہیں شرم نہیں آتی ہمارے پیغمبر ہمارے رسول کو اس کا نام لے کے پکارا آج تم آقا کے نامِ نامی کو فہش گانوں کی دھروں پر لیتے ہو پھر بھی تم دعویٰ محبت کا سچے اللہ کی قسم ہم ایسے دعویٰ محبت کو نہیں تسلیم کرتے دعویٰ محبت یہ ہے اس بات کا اعلان کرنا ہوگا ہمارے سر کا مالک ارش کا خدا ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ جس طرح اہلِ حدیث کا سر وحدہُ لا شریف کی آستانے کے علاوہ چھک نہیں سکتا اسی طرح اہلِ حدیث کا دل کالی کمری والے کی محبت کے علاوہ دھرت نہیں سکتا ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا اور اللہ کی قسم ہے یہ آج ہم جگہ جگہ آقاِ کائنات کی شان میں مجلسوں کو محفلوں کو منقد کر رہے ہیں کیا آقاِ کائنات کی ذات اس بات کی مختاج ہے مختاج ہے تو ہم ہیں آپ کی مدہ کو بیان کریں آپ کی ناک کو پڑے آپ کی تعریف کو پڑے کہ اللہ کرے کہ اس تعریف کے کرنے کی وجہ سے کل ہمارا ساتھ بھی آقاِ کائنات کے ساتھ ہو جائے ہم نے کیا تعریف کرنی ہے اس حسنی اقدس مقدس کہ جس کے بارے میں غالب جیسے قادر القرآن شاہر نے کیا ہو کہا تھا غالب سنائے حاجہ و جزدہ گزاشتن کہ غالب میں اس کی منکبت کو اس کی بڑائی کو اس کی بلندی کو کیوں کر بیان کروں کہ ارش والا خود ارش والا خود ارش کی بلندیوں سے ارشاد فرما رہا و رفعنا اللہ کا ذکر اے میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر بلند کر دیا اور فیصلہ باب میں آئے ہوئے لوگوں ذکر بلند کیوں نہ ہو اور بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کا بھی امام وہ موسیٰ قلیم اللہ کا بھی امام وہ اسمائیل جمیہ اللہ کا بھی امام ابراہیم حلیل اللہ کا بھی امام عیسیٰ روہ اللہ کا بھی امام کے عالمِ ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج چاند ستارے کو روشنیتا نہیں کی تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مصدد امامت پر بٹھانے والا میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا میں تمہیں حلت نبوت کو اٹھانے والا مگر پھر جس کسی نے آمینہ کے لال کے آجانے کے بعد کالی کملی والے کے آجانے کے بعد اپنی بات کو کیا کہ کالی کملی والے کے آجانے کے بعد چاہے کوئی کتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو پھر کسی نے اپنی بات کو کیا اس کا نام دفتر نبوت سے کار کے فرقے کو بلکیا جائے انبیاء کے بارے میں تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے اور آج آپ ہمیں آقا اے کائنات کی حدیث کے مقابلے میں یہ کہیں گی فلاں شیخ صاحب فلاں مفتی فلاں امام فلاں حدیف تو اللہ کی قسم ہے یہ بات یاد رکھو اہلِ حدیث کی دعوت کو اپنے دلوں میں بٹھا کے جانا آقا اے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے آپ نے اپنے اصخاب کو اکٹھا کیا ارشاد فرمایا اہلِ حدیث کی دعوت ہے اہلِ حدیث کے ہر ہر بچے ہر ہر نوجوان ہر ہر بڑھے میری ماں میری بہن میری بیٹی کی یہ دعوت ہے کائنات کے باسیو سلو اہلِ حدیث کے فرزن کو اگر منوانا ہے یہ رب کا قرآن لے آؤ کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ اہلِ حدیث کے قبیلے کی گردن کو چھکا ہوا پاؤ گے مگر کالی کملی والے کی بات کیا جانے کے بعد آپ کی حدیث کیا جانے کے بعد ہم سے یہ بات کہو کسی حیرے کی مان لو کسی غیرے کی مان لو کسی نبتو حیرے کی مان لو ربِ کعبہ کی قسم ہے اہلِ حدیث کی گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی جفا کی تیک سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرِ میدہ مگر جھکی تو نہیں ایک بات آپ کے سامنے ربی الول کے مہینے اسلامی مہینے کے حوالے سے رکھی دوسری بات انگریدی مہینے کے حوالے سے رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اسٹیج پر کسیر تعداد میں علماء مفتیانِ کرام موجود ہیں میں ان کے آؤ آپ کے بیچ پر دیارہ در حائل نہیں رہنا چاہوں گا یہ جو ماہِ ستمبر کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں اس کو دوے دوار سے بڑی اہمیت حاصل ہے پہلی اہمیت کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی مہینے میں افواج پاکستان نے ملک کے دفاع کو نقابل تسکید بنایا ہم افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس جزت اور جس بہادری سے دشمن کو بھول چٹائی اور دوسری اہمیت اسی مہینے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ جو ماہِ ستمبر ہے آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا اس ماہِ ستمبر کو گولڈن جوملی کے طور پر منائی جا رہا گولڈن جوملی سے کیا مراد کہ اس سال دو ہزارہ چوبیس سبتمبر میں پورے پچاس پرست مکمل ہوئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے آئین اس ملک کے قانون کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور فیصلہ بات کے لوگوں میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لئے حاضر ہوا کہ جب انگریزی سامراج میں پنجاب کے قسمہ زلہ گرداز پور کے قسمہ قادیان میں غلام مرزا قادیانی کو اپنا علیکار بنایا کہ وہ اقائد مسلمہ میں جڑان کو ڈال سکے تفرقے کو پیلا کر سکے اس نے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو انگریزی سامراج کا ایجنٹ ہونے کو ثابت کیا اٹھارہ سو ستکر سے اٹھارہ سو اکانوے تک یہ فرقہ یہ باطل نظریہ پروان چڑتا رہا اٹھارہ سو اکانوے میں بید کھلا راز کھلا غلام مرزا احمد قادیانی نے اپنے آپ کو مسیحِ معود ہونے کا دعوے دار ٹھہرایا اٹھارہ سو چورانوے میں مہدیِ معبود ہونے کا دعوے دار بن گیا اور پھر ہم سب نے دیکھا انیس سو ایک میں اسی لئین اسی چوڑے اور چمار مرزا نے انیس سو ایک میں دعوے حتمِ نبوت کر دیا بات کو تمہید کو آپ کے سامنے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فضل و قرم سے جب جب وطنِ عزیز میں برے سغیر میں جب جب حتمِ نبوت کے اوپر کاری زغم لگانے کی کوشش کی گئی تب تب اللہ کے فضل و قرم سے ہمارے اسلاف مدانِ عمل میں آتے رہے اور کرونِ اولا کے صلف صالحین کی روایات کو زندہ کر دیا جب مرزے نے دعوے نبوت کو کیا میرے سے قبل بھئیہ سلمان آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہے کہ وہ کوئی اور نہیں تھا اللہ کے فضل و قرم سے اہلِ حدیث کے ماتھے کا جومر اہلِ حدیث کے سر کا تاج جناب محمد حسین بطالوی جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اس طاست سید محدث نظیر حضیر دہلوی سے فتوہِ تکفیر کے اوپر سکھنیشن کو کروایا اور برے سغیر سے اس دور کے جنید دو سو سے زائد علاوہ کے فتوہِ تکفیر کے اوپر سائن کو کروا کے دستہت کو کروا کر اس کو جاری اور ساری کر دیا اللہ کے فضل و قرم سے یہ اہلِ حدیث کا ترہ امتیاز ہے کہ سب سے پہلا فتوہِ تکفیر جس نے جاری کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اہلِ حدیث کے فرزن نے جاری کیا تھا اور پھر اس سے آگے آؤ باپ نے با رہا اپنی بجلسوں میں اپنی تکاریر میں اپنی بزموں میں فاتحِ قادیاں مولانا صنع اللہ صلی اللہ فضل و قرم سے ان کا تذکرہ سنا ہوگا کہ وہ جس بہادری جس استقامت سے مرزا کا انہوں نے تاکر کیا آپ اس کے گھر کے باہر پہنچیں اس کے گھر کے باہر پہنچ کر مرزے کو پکارا مگر مرزا گھر کے بارے باہر آنے سے گھبراتا رہا باہر ہی نہیں آیا اور آپ نے کتنی استقامت سے فاتحِ قادیاں مولانا صنع اللہ صلی اللہ علیہ نے مرزا کا تاکب کیا کہ مرزا بوکھلا اٹھا ہر بڑا اٹھا گھبر آ گیا علماء اس پاس کو جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے تجدیدِ عظم کے لیے آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر بیان کر دینا چاہتے ہیں مرزا اس قدر شدید گھبر آیا بوکھلایا اس نے ازہد ازہد ایک رسالہ جاری کیا آخری فیصلے کے نام سے ایک رسالے کو جاری کیا جس میں اس بات کو لکھا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں فوت ہو جائے مر جائے اور ساتھیوں پھر آپ جانتے ہوں چشم فلک نے دیکھا کہ مرزا اپنے ازہد شائع کیے گئے آخری فیصلہ کے اشتہار کی بدولت انیس سو آٹھ میں جہنم رسید ہوا اور آپ کے اور میرے اہلِ حدیثوں کے سرحیل مولانا صلی اللہ مرزا کے جہنم رسید ہونے کے بعد چالیس برس تک اس دنیا بے حیات چالیس برس تک جنگا رہے اللہ کے فضل و کرم سے اہلِ حدیث کی تاریخ بڑی دابناک بڑی روشن کبھی بطالوی کی شکل میں کبھی مولانا صلی اللہ کی شکل میں کبھی شخص آوانی کی شکل میں کبھی اسماعیل سلفی کی شکل میں کبھی دعود غردنی کی شکل میں کبھی محدث عبداللہ روپڑی کی شکل میں کبھی ابراہیم میر شالکوٹی کی شکل میں کبھی محدث زبان حضرت حافظ محمد گودلوی کی شکل میں کبھی شہید ملل مولانا حبیب الرحمن جزدانی کی شکل میں اور کبھی حدیب ملل مولا علامہ احسان الہی زہیر کی شکل میں اللہ کے فضل و کرم سے حتم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ طلب پشکت دیا اور آپ جانتے ہیں کہ ان شہدانیں ہمارے اصلاف نے حالی ناروں کو نہیں لگایا حالی داموں کو نہیں کیا تغاریر تک نہیں رہے تحریر تک نہیں رہے بلکہ ہلیت شہادت توڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا جس دچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں اور فیصلہ بات کے لوگو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علامہ شہید جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے آپ کے آخری الفاظ کیا تھے آپ یہ الفاظ بیان کر رہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسا مومن ہے تو بے تیغ بھی ڈڑتا ہے زفاہی آج اللہ کے فضل و کرم سے احسان الہی ذہیر کے روحانی اور جسمانی بیٹے آئے ہوئے بابا شہید کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نعرہ رستا حیث کو لگانے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بغیر شمشیر کے بغیر تلوار کے بغیر بندوق کے بغیر لٹھی کے بغیر پتھر کے حتمِ نبوت کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہے ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے باعوازِ بلند کہو جب تک ہم زندہ ہیں حتمِ نبوت کی جنگ کو لڑتے رہیں گے یہ کیا مزاق ہے ایک جج کی بات کرتے ہو دو ججوں کی بات کرتے ہو دس ججوں کی بات کرتے ہو سیشن کورڈ کی بات نہیں کورڈ کی بات نہیں سپریم کورڈ کی بات نہیں چیف جسٹس کی بات نہیں ربِ کعبہ کی قسم ہے پوری دنیا کی عدالتیں کٹھی ہو جائیں ہم آقا کی حتمِ نبوت کے مقابلے میں پوری دنیا کی عدالتوں کے فیصلے کو اپنے بھوٹ کی ٹھوکر پر کرتے ہیں کیا حسن سنجا ہے کیا عشق نے جانا ہے ہم ہاگ نشینوں کی ٹھوکر میں دمانا ہے اللہ کی قسم ہے یہ عدالتیں پوری دنیا کی کٹھی ہو جائیں آقا کی ادنا سے ادنا حدیث تو ادنا ہوتی نہیں آقا کی کسی حدیث کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی اور کیا حتمِ نبوت کی جنگ کو لڑنے کے لئے تیار ہو ذرا قائدین کے سامنے بوادِ بلند تجدیدِ عظم کے لئے اس بات کو بیان کرو دونوں ہاتھوں کو بھلند کرتے کہو قائدین بلائیں گے حتمِ نبوت کو آنے کے لئے تیار ہو شاہ صاحب بلائے آنے کے لئے تیار ہو عمر صدیب بلائے آنے کے لئے تیار ہو اللہ کے فضل و کرم سے ایک وعدہ تم نے کیا ایک ہم کیے دیتے ہیں ہونے دل دے کے نکھاریں گر ہوئے پر کے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا کسی کی بیٹی کا کسی ہانزادے کا کسی جاگیردار کا بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی بھول ہیں ایک رب کا قرآن ہے دوسرا کالی کمنی والے کا فرمان ہے واہر داونا انی الحمدللہ رب اللہ